بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم آخری سفارے میں اکثر اور بیشتر صورتوں کا تعلق آخرت قیامت جنت جہنم سے ہے اور یہی احوال اللہ پاک نے ان صورتوں میں ذکر فرمائے چنانچہ پہلی صورت صورت نبا ہے نبا کا معنی ہی ہے ایک بہت عظیم اور بڑی خبر اور وہ بڑی خبر اس سے مراد قیامت کی خبر ہے اور پھر اللہ پاک نے اس میں شروع میں تو اپنی قدرت کے چند دلائل ذکر فرمائے اور پھر قیامت کے وقوع پر دلیل ذکر فرمائی اور پھر قیامت اور جہنم کا منظر ذکر کیا اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَدْ مِرْسَادَا بے شک جہنم البتہ گہات میں ہے سرکشوں کا ٹھکانا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور لَا يَزُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا نہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز ہوگی اور جہنمی اس کے بدن سے نکلنے والا خون اور پیب ان کو پلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا فَزُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا اب بھکتو تم عذاب اور عذاب چکھو جو دنیا میں تم نے سرکشیاں کی ہیں گناہ کیے ہیں ان کو نہوں کے جرموں میں آج یہ تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے پھر ساتھ ساتھ اللہ پاک نے جنت کا منظر بھی ذکر فرمایا اور میدانِ محشر کا بھی کہ وہ وقت ایسا آئے گا کہ سارے فرشتے اور سارے کے سارے انسان اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں گے کسی کو بھی بات کرنے کی ہمت اور طاقت نہ ہوگی پھر اللہ کہہ رہا میں تمہیں اس قریب کے عذاب سے ڈراتا ہوں جس دن ہر انسان دیکھ لے گا اس نے آگے جو اعمال بھیجے ہیں اور کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں آج مٹی ہو جاتا اور حساب و کتاب میرا نہ ہوتا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ اس میں بھی قیامت ہے يَقُولُونَا إِنَّا لَمَرْدُورُونَ فِي الْحَافِرَةِ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم جب مٹی بوسیدہ ہو جائیں گے دوبارہ ہمیں لٹایا جائے گا تو کہا ہاں ہاں فَإِنَّمَا هِيَسَجْرَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ بِسْسَاحِرَةً ایک اچانک آواز آئے گی سب کے سب میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْقُبْرَةً اور جب وہ بہت بڑا ہنگامہ آئے گا جس سے آسمان بھی پھٹ جائے گا چاند سورج ستارے بھی پھٹ جائیں گے يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَا پھر انسان دیکھ لے گا سمجھ لے گا اس نے کیا دنیا میں محنتیں کی ہیں وَبُرِّضَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا اور جہنم سامنے آ جائے گی فَإِمَّا مَنْ تَغَا وَآَصَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا جس نے سرکشی کی اللہ کی دھرتی پر بغاوت سے اس نے وقت گزارا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور جو اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور خواہشات پر جس نے قابو رکھا جنت اس کا ٹھکانہ ہے عَبَسَ وَتَوَلَّا أَن جَاءُهُ الْأَعْمَى اس میں بھی قیامت ہی قیامت ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّ اور جب وہ کانوں کو جنجورنے والی آواز آئے گی قیامت کی اُس دن باپ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنی اولادوں سے کیوں بھاگیں گے کہ آج کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ خوش و خرم ہوں گے یہ نیک لوگوں کے چہرے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر اُس دن غبار چھایا ہوا ہوگا اور پرشانی کی کیفیت تاری ہوگی یہ کافروں کے چہرے ہوں گے اِذَا شَمْسُ وَكُوِّرَتْ اس میں بھی قیامت جب سورج بے نور ہو جائے گا ستارے جڑ پڑیں گے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اپنی قیمتی مالوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور جانور جمع ہو جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی اور روحوں کو انسانوں کے جسموں میں لٹا دیا جائے گا اور زندہ درگور کیوں ہی سے پوچھا جائے گا قتل کیے ہوئے نفس سے پوچھا جائے گا بھی ائی زم بن قتلت کیوں تجھے قتل کیا گیا ہے وَإِذَا صُحَفُ وَنُشِرَتْ صحیفِ کھل کے آگے آسمان لپیٹ دیا گیا اور جہنم بھڑکا دی گئی اور جنت سامنے آگئی عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا اَحْزَرَتْ پھر ہر نفس کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آمال کیا یہ ایسی صورتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو بہت تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا جن میں آخرت ہے جہنم ہے قیامت ہے اِلَا السَّمَاءُن فَطَرَتْ سُرَئِن فِطَار اس میں بھی قیامت جب آسمان پھڑ جائے گا ستارے بے نور ہو جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی قبروں سے مردوں کو اکھیڑ کر باہر پھینک دیا جائے گا پھر انسان کو پتا چلے گا جو اس نے آمال کیے پھر انسان سے گلہ کیا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار سے غافل کر دیا سنو اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ تمہارے اوپر نگاہبان فرشتے موجود ہیں کراماً کاتبین عزت والے يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں سورة المتوففین ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناب طول میں کمی کرنے والے ہیں کیا انہیں اس کا ایمان اور یقین نہیں ہے اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کہ ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دل انہیں یقین نہیں ہے اس بات کا اگر یقین ہوتا تو پھر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے اور پھر آخر میں پھر اللہ پاک نے اِنَّا الَّذِينَ أَجْرَمُوا قَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يُضْحَكُونَ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے نافرمانیاں کی قیامت کے دن وہ پریشان حال ہوں گے مسلمان ان کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے آج نافرمان باغی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں استہزا کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے سب مسلمان ان کا مزاق اڑائیں گے اور اِدَا السَّمَاءُن شَقَّتْ پھر اسی طرح سے سورة الانشقاق اس میں بھی قیامت آسمان جب پھڑ جائے گا اور زمین اپنے اندر سے سارے دفینوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ جس کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا اس کا حساب و کتاب آسان ہوگا اور جس کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب تو بہت مشکل ہوگا بہت مشکل ہوگا وراء زہری پیٹھ کے پیچھے سے اس کو نام عمل دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے سے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پیٹھ میں سراخ کیا جائے گا اور وہاں سے ہاتھ باہر نکالا جائے گا الٹا ہاتھ اور پیٹھ سے ہاتھ نکلے گا پھر اس کو تھمایا جائے گا یہ ہے تیرا نام عمل جو دنیا میں تُنہیں گناہ کیے نہ فرمانیاں کی ہیں پھر سورة الگروج ہے وہ لوگ جو اس جہان میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں عذیتیں دیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے اور ان کے لئے جہانم میں جلانے اور دوزخ کا عذاب جہانم میں کئی قسم کے عذاب ہوں گے ایک عذاب تو جلانے کا ہے آگ اور اس کے علاوہ دو بڑے عذاب اور ہوں گے وہ بھوک کا عذاب ہے اور پیاس کا عذاب ایسی سخت پیاس مسلط کر دی جائے گی ایسی سخت بھوک مسلط کر دی جائے گی کہ پانی پی پی کے اور جہانمیوں کے ودنوں سے نکلتا ہوا کھولتا ہوا پیپ اور پانی پیے گا پیاس ختم نہیں ہوگی بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی یہ عذاب بچھوں کا عذاب سانپوں کا عذاب اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ قسمہ قسم کے عذاب ہوں گے اور ارشاد فرمائے حالتاکہ حدیث الجنوب کیا آپ کو یہ افتلاح پہنچی ہے جو دنیا میں بڑے بڑے سرکش گزرے ہیں فرعون قوم سمود اللہ پاک نے ان سب کو گھیرا اور سب کے برے اللہ پاک نے عذابوں کو نازل کیا والسمائے والطارق اس کا مضمون بھی آخرت قیامت انہو علا رجعہی لقادر دیکھو جس رب نے اس انسان کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا پیدا کیا وہ دوبارہ اس کو اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے کب یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر جس دن سینے کے بھیج سارے ظاہر کر دیے جائیں گے اور قبروں کے اندر جو کچھ ہے سب باہر نکل آئے گا اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے اللہ کے فرمایا والسمائی ذات الرجع آسمان کی قسم زمین کی قسم انہو لقول فصل یہ پکی بات ہے قیامت آئے گی وما ہوا بالحضل یہ کوئی مزاق نہیں ہے اس کو مزاق نہ سمجھو اس کو ایسی خبر نہ سمجھو عن النوائل عظیم بہت بڑی خبر ہے یہ بڑی اطلاعات میں دی جا رہی ہے فرما انہم یقیدون قیدہ نافرمان اس دنیا میں باطل والے اسلام کو مٹانے کی تدبیریں کرتے ہیں وعقید قیدہ اور میں بھی ان کی تدبیروں کو خاک میں ملانے کی تدبیریں کرتا ہوں فما ہیل الكافرین امہلہم رویدہ اے مسلمانوں یا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی ان حالات کو دیکھ کر آپ پرشان نہ ہوں تھوڑی سی ان کو محلت دو باقی حساب کتاب ان سے کرنا ہے سورة الاعلی اس کا مضمون بھی قیامت فذکر ان نفعات ذکرہ آپ نصیت کرتے رہیے نصیت فائدہ دیتی ہے سید ذکر من یخشا ویتجنب حل اشقہ ہاں نصیت کون حاصل کرتا ہے جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے ویتجنب حل اشقہ اور جو جہنم سے ویتجنب حل اشقہ اور اس نصیت سے کون بچ جاتا ہے اس نصیت سے دور کون ہوتا ہے بدبخت ہی ہے جو نصیت سے مو موڑتا ہے اللذی یصلن نار القبرہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا پھر نہ مرے گا نہ جیے گا نہ موت نہ زندگی حل اتا کا حدیث الغانشیہ ڈھانپنے والی کی خبر آپ کو پہنچی ہے سب کو گھیر لے گی وہ کیا ہے وہی قیامت قیامت وجوہ ہوئی یوم ای دن خاشعان کچھ چہرے اُس دن جھکے ہوئے زلیل اور رسوہ عاملت الناصبہ دنیا میں عامال کیے ہوں گے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن تسلہ ناراً حامیہ جائیں گے دوزخ میں کیوں؟ عامال برباد ہوگے سارے جو کچھ نیک عامال کیے تھے غیبتیں کر کے اور حقوق العباد میں کوتائیاں کر کے سب عامال کو ضائع کر دیا عاملت الناصبہ دوزخ میں جائیں گے اور اللہ پاک نے اس میں بھی پھر جہنم کے منظر کو لَيْسَ لَهُمْ تُعَامِ إِلَّا مِن بَرِعَ جہنم کا کھانا وہ کانٹے دار کھانا لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ مِن جُوع نہ تو اس سے موٹے ہوں گے اور نہ ان کو تقویت دے گا مُجُوهِ يَوْمَي دِنَّا عِمَا ہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے لِسَعِيهَا رَاضِيَا اپنی محنتوں پر خوش ہوں گے فِي جَنَّتٍ عَالِيَا بُلَنْدُ وَالَا بَاغَاتْ مِن ہوں گے یہ کون ہیں یہ متقی لوگ وَالْفَجْرُ وَلَيَا لِنْعَشْرُ اس میں بھی قسمیں کھائیں ہیں اللہ پاک نے اور قسمیں کھا کر پھر کہا گزشتہ قوموں کی حالات تمہارے پاس نہیں آئیں قوم سمود قوم عاد فرعون یہ بڑی بڑی سرکش اور باغی قومیں گزری ہیں ان کے حالات تم نے نہیں سنے اور پھر آخر میں پھر قیامت وَجِعَيَوْمَي دِن بِجَهَنَّم جس دن جہنم کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا يَوْمَي دِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَان اس وقت انسان نصیت حاصل کرنا چاہے گا لیکن کہاں اب نصیت فائدہ دے گی اب نصیت فائدہ نہیں دے گی اور یہ کہے گا ہائے کاش میں اس دنیا اس زندگی کیلئے کچھ نہ کچھ آمال کر لیتا آخرت موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کیلئے میں کچھ نہ کچھ آمال کر لیتا لا اقسم بِهَادَ الْوَلَدْ وَأَن تَحِلُّمْ بِهَادَ الْوَلَدْ اس میں بھی پھر قسمیں کھائیں اللہ پاک نے اور پھر اس کے بعد یہ ایک مضمون ہے اس کو ہم نے دو آنکھیں نہیں دیئے انسان کو دیکھنے کے لیے وَلِسَانًا وَشَفَّتَئِن زبان اور دو آنٹ نہیں دیئے وَحَدَيْنَاهُنَّ جِدَئِن اور اس کو ہم نے حق اور باطل دونوں راستے دکھا دیئے پھر یہ حق پر کیوں نہیں چلتا اس کو سب بتا دیا پھر بھی کیوں نہیں چلتا اور پھر ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوا بِالْمَرْحَمَةِ وہ لوگ جو آپس میں گسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں صلح رحمی کی تلقین کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کا نام عمل سیدھے ہاتھ میں دے گا اور وہ لوگ جو اصحاب المشعمہ الٹے ہاتھ والے ہوں گے جو ایسا نہیں کریں گے ایک گسرے کی صبر کی تلقین نہیں کرتے ہیں صلح رحمی قرابتداریوں کا خیال نہیں رکھتے اصحاب المشعمہ ان کا نام عمل الٹے ہاتھ میں ملے گا وَالشَّمْسِ وَضُحَا یہاں تک یوں سمجھ لیجئے کہ صورت البلد تک اَمَّا يَتَسَالُونَ سے لے کر صورت البلد تک اے آدھا سے بارہ اور آدھے سے بارے سے دو صورتیں مزید سب صورتوں میں قیامت ہے کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں قیامت نہ ہو سب میں قیامت پھر اس کے بعد صورت شمس ہے صورت شمس میں گزشتہ تاریخ کا ایک حوالہ ذکر کیا قد افلا گیارہ قسمیں کھائیں گیارہ قسمیں کھا کر اللہ پاک نے مضمون یہ بیان فرمایا قد افلا من زکاہ وقد خاب من دساہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لیا اور ناکام وہ ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں ملوث کر دیا وہ ہے ناکام پھر گزشتہ تاریخ کا قوم سالح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ باغی اور سرکش تھے جب اللہ پاک نے ان کو ہلاک کیا ہے فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْ بِهِمْ فَسَوَّاہَا اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب کا کورا برسایا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاہَا اللہ کو انجام کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں عذاب دوں گا تو کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں ان کو عذاب دی ہے اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اس سے کون پوچھ سکتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّا اس کے بعد صورت اللیل اس میں پھر قیامت ہے پھر قیامت کیا ہے آخر میں ارشاد فرمایا فَأَنزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّا اور دھیکتی ہوئی آگ سے میں آپ کو ڈراتا ہوں دھیکتی ہوئی آگ سے مو موڑا اور اس جہنم سے اگر بچتے ہو تو کیا کام ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَى جو متقی ہوگا وہ جہنم سے بچ جائے گا گناہوں سے بچنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا اور الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَّكَّا جس نے اپنے مال کو اس لیے خرش کیا تاکہ اس کے دل پاک ہو جائے وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَا اور کسی پر مال اس نے اس لیے نہیں خرش کیا کہ فلاں کا بدلہ اس نے دینا تھا کسی کا دینا نہیں تھا اللہ کی رضا کے لیے خرش کیا اس سے کوئی بدلہ اس نے نہیں چاہا جو اس جذبے سے مال خرش کرے گا فرما اس کے لیے عجر ہے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیہ اور تین احسانات ہیں عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا آپ کو ہم نے یتیم پایا ٹھکانا دیا وَوَجَدَكَ ظَالًا فَحَدَا آپ کو شریعت عطا فرمائی قرآن دیا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَعَغْنَا اور آپ فقیر تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ کو غنی کیا لہٰذا تین احسانات ہیں اس کے بدلے میں تین کام فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر کوئی یتیم آئے آپ کے پاس تو آپ اس کو جھڑکیے گا نہیں وَأَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنْهَر جب سائل آئے تو اس کو بھی نہ جھڑکیے گا اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیجئے گا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ وَحَدِّف اور جو اللہ پاک کی نعمت ہے اس کو بیان کرتے رہیے عَلَمْنَ شْرَحْ لَقَ صَدْرَك اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اے نبی ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا اور آپ کے پر سے بوجھوں کو ہٹایا غموں کو ہٹایا اَفَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا دیکھو ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے وَالتینِ وَالزَيْتُون قسمیں کھا کر انسان کے خوبصورت ہونے کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے بہترین اور خوبصورت بنایا لیکن سب سے افضل سب سے اشرف بنایا ہے اور یہ تب سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے کہ یہ اللہ پاک کی فرمبرداری کرے اگر نافرمانی کرے گا ثُمَّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا پھر یہ بہت بدترین ہو جائے گا اِقْرَعْ بِسْفِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق سورة العلق ہے اس میں اپنا تعارف اے انسانو رب کو پہچانو اور اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو پہچانو تمہاری حیثیت کیا تھی ایک پانی کا قطرہ ایک گندے پانی کا قطرہ تھے اس ورہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی تجلی ڈالی کتنا خوبصورت انسان بنایا تو جس رب نے تمہیں ایسا وجود بخشا ہے اس اللہ کو پہچانو اس رب کو پہچانو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قرآن ہم نے لیلت القدر میں اتارا ہے لیلت القدر میں اتارا ہے کب ہے لیلت القدر؟ رمضان کے آخری عشرے میں تاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے انتیسویں کو بھی ہو سکتی ہے آج بھی ہو سکتی ہے تاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے محنت کرو آج محنت کرو اگر آج سے پہلے نہیں محنت کر پائے تو آج محنت کرو شاید اللہ کا پاک کی ذاتِ عالی سے امید ہے شاید آج ہی اللہ پاک دے دے ہمیں عطا فرمائے اور رات کو قرآن پڑھا کرو یہ قرآن رات کو اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عظمت والی رات میں ہم نے اس کو اتارا ہے کہاں سے؟ لح محفوظ سے آسمانِ دنیا تک اس کا بہت گہرا تعلق ہے رات کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑو اتوینان اتوینان سے پڑو موقع ہو جتنا یاد ہو رمضان میں آپ نے یقیناً تحجت کا احتمام کیا ہوگا رمضان کے بعد بھی اس کا احتمام کرو ٹھہر ٹھہر کر جو اللہ پاک نے آپ کو اپنی آواز دی ہے اس آواز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے اتنا جلدی پڑھنا اتنا جلدی پڑھنا اتنا تیز کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہے آپ نے سنا شروع سے لے کر آخر تک الحمدللہ سمہ الحمدللہ کس خدر اتوینان سے پڑھا گیا اور اس بات کی ریائیت نہیں کی گئی کہ تھکن ہوگی ایک قرآن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں تو مقتدیوں کی ریائیت کرنی نہیں چاہیے ہاں دو قرآن کوئی ختم کرتا ہے تراہی میں تین ختم کرتا ہے تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ ریائیت کرو اور ایک میں کیا ریائیت کریں گے لوگ آکے بتاتے ہیں مجھے صاحب فلان جگہ ہم نے ترابی پڑھی پچاس منٹ میں یہ کوئی باعث فخر ہے مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان پڑھنے والوں پر بھی فتنی کیسے پڑھتے ہیں اور آنے والا کے بتاتا ہے فلان جگہ ہم نے پڑھا ہے اور پچاس منٹ میں اور چالیس منٹ میں اور غلطی بھی نہیں آئی سبحان اللہ وہ بچارہ سننے والا بھی ایسا ہے کیا غلطی پکڑے گا وہ جب وہ پڑھنے والا اس سپیڈ سے جا رہا ہوتا ہے وہ کیا غلطی پکڑے گا تو پیچھے سننے والا بھی اگر مضبوط ہوتا ہے تو غلطی کا اندازہ ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھو پیچھے اگر کوئی آدمی بولا ہے تو بولنے والا سامع اگر بولتا ہے ایک بار تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پڑھنے والے کی غلطی آئیے بساوقات سامع کو متشابہ لگتا ہے بساوقات ایک لفظ سامع کو سمجھ میں نہیں آتا اور سننے کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اسے ریپیٹ کرواتا ہے پیچھے سے پچھلی آیت بتا تھا پیچھے سے پڑھو تو جہاں اگر کوئی اس طرح سے یہ تو بہت پیچھے بولے جاتا ہے بھئی دلتی آ رہی ہے ارے میرے عزیز دوستو یہ دیکھو کہ اتوینان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے تم اس کو دیکھو آپ نے سنا ہے مرحان صاحب نے اتوینان سے ٹھہر ٹھہر کے ٹھہر ٹھہر ایک ایک لفظ ہر ہر لفظ سمجھ میں آئے ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آئے یہ کوئی شکوہ نہیں کرے گا انشاءاللہ کہ ہاں سمجھ میں نہیں آیا یہ اگر شکوہ آپ کو ہے کہ دیر لگی ہے سوہ گھنٹا لگا ہے تو میرے خیال سے یہ شکوہ بھیجا ہے اس شکوے کی میں پرواہ نہیں کروں گا اس شکوے کی ہمیں کوئی برشانی نہیں ہے آپ دس بار شکوہ کریں ہاں اگر یہ شکوہ ہے کہ کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ کا شکوہ بجا ہے اس کا ازالہ انشاءاللہ ہم کریں گے اور کرنا میرے چاہئے تو میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو بہت اتوینان سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا پڑھا کوئی جلدبازی نہ کرو کوئی جلدبازی نہ کرو آپ اتوینان سے اپنے گھر میں جب تلاوت کرتے ہو تو تب بھی آرام آرام سے پڑھو رات کو پڑھو دن کو پڑھو آرام آرام سے پڑھو کیا جلدی پڑھی ہوئی ہے اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں قرآن پڑھنے مکمل ختم کرنے سے منع فرمایا اور وہ اسی لئے کہ آدمی غور و فکر اور تدبر کے ساتھ نہیں پڑھ پائے گا اور یاد رکھئے گا جو آدمی نمازِ ترابی میں غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو اٹکن آتی ہے اس غلطی بھی آتی ہے وہ معنی کو دیکھ کے چل رہا ہوتا ہے وہ معنی اور الفاظ پر غور کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں آدمی کو پریشانہ نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ قرآن جب پڑھنے والا اگر ایک ایک لفظ کھول کھول کے کھلا کھلا کر کے پڑھ رہا ہے اس طرح سے پڑھ رہا کہ اسے خود بھی لطف آئے سننے والے کو لطف آئے اور تھوڑی سی سننے والے بھی ہمت کر لیا کریں اب تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے کیا باقی بچا تو اگر اللہ پاک نے چاہا اگر کل کی ترابی ہوئی تو اس میں پھر آپ محنت کریں تو میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنا ربط رکھیں اپنا تعلق رکھیں لم يكن اللہ دین کفروا من اہل القتاب اور صورت البینہ اخلاص کی دعوت دیتی ہے اخلاص اعمال میں اخلاص پیدا کرو اخلاص پیدا کرو ریاکاری سے بچاؤ نمازوں کو صدقات کو سر اعمال کو ریاکاری سے بچاؤ اذا زلزلت الارض دلزالہا پھر قیامت جب زمین کو ہلا دیا جائے گا واخرجت الارض اسقالہا اور زمین اپنے بوجوں کو لکال کر باہر پھینگ دے گی وقال الانسان ما لہا انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا یوم اذن تحدث اخبارہا اس دن یہ اندر کی خبریں سب بٹائے گی اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهَ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو سامنے آ جائے گی ذرہ برابر گناہ ہوگا سامنے آ جائے گا وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَا قسمیں کھائیں اللہ نے گوڑوں کی قسمیں اور یہ قسمیں کہا کر کیا فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُونَ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اللہ نے قسمیں کھا اگر اس کی بیماری بتائی یہ بیمار ہے کیا بیماری ہے یہ اللہ کا ناشکرہ ہے اور فرمایا یہ ایسا بیمار ہے کہ اس بیمار کو اپنی بیماری کا پتہ بھی ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدِ اس سے پتہ ہے وہ بیمار جو بیمار ہو اسے شعور اور ادراک نہ ہو تو علاج کی طرح متوجہ نہیں ہوتا لیکن یہ بیچارہ ایسا روحانی بیمار اسے پتہ بھی ہے میں بیمار ہوں ناشکری بھی کرتا ہے پتہ بھی ہے اس کو پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتا اس بیماری کو اپنے اندر سے نکالتا نہیں ہے کیا علاج ہے اچھا یہ بیماری پیدا کیوں ہوئی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ الْشَدِيدِ یہ مال کا پجاری ہے اس لیے یہ جب کسی کے پاس مال دیکھتا ہے اپنے سے زیادہ تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم مال دیکھو تو مال کے ادوار سے اپنے سے کم لوگوں کو دیکھا کرو دین کے ادوار سے اپنے سے آگے والوں کو دیکھو مال کے ادوار سے اپنے سے کم والوں کو دیکھو تاکہ شکر پیدا ہو تو یہ مرض کیوں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ یہ مال کا پجاری ہے حلاج کیا اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ یہ موت کو یاد کرے یہ قبر کو یاد کرے موسیدگی کو یاد کرے اس لیے اللہ کی حضور جمع ہونا ہے اَفَلَا اور الْقَارِعَهِ فِي الْقِامَتِ الْقَارِعَهِ مَا الْقَارِعَهِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَهِ کھٹ کھٹانے والی کانوں کی کانوں کو کھٹ کھٹانے والی پردے کھل جائیں گے پھٹ جائیں گے وہ کیا ہے فرمایا جس دن وہ آئے گی سب لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے پھر کیا ہوگا فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ ترازو قائم ہوگی اور جس کی نیکیاں بھاری پڑ گئیں فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّازِيَةِ وہ عائش و عشرت کی زندگی میں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ جس کی نیکیاں ہلکی پڑ گئیں فَوْمُّهُ حَاوِيَةِ اس کا ٹھکانا حاویہ ہے الْحَاکُمُ التَّقَاصِرُ پھر آخرت قیامت تمہیں کسرت نے غافل کر دیا الْحَاکُم تمہیں غافل کر دیا التَّقَاصُر مال کی بہتات میں ہم دوسرے سے آگے نکل جائیں مال میں عزت میں چیزوں میں دوسرے سے آگے نکلنے کی جو فکر لگی ہوئی ہے دھن سوار ہے اس نے تمہیں ہلاک کر دیا غفلت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے موت کا وقت آ گیا فرمایا ابھی نہیں جانتے ہو تمہیں پتہ چلے گا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَا تَرَبُنَّ الْجَحِيمِ جب جہنم کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر تمہیں یقین آئے گا کہ ہم کیوں ظلم کر کے آئے ہیں وَالْعَصْرِ کامیادی کے چار اصول ایمان آمالِ صالحہ حق بات کی تلقین کرنا مسائل پر صبر کرنا جس شخص کی زندگی میں جس قوم میں یہ چار باتیں ہیں وہ ہے کامیاب وَإِلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِ اللُّمَ ذَبُ انسان کی تین امراض یہ انسان تانہ دیتا ہے اور یہ عیب تلاش کرتا ہے اور یہ مال سے محبت رکھتا ہے تانہ دیتا ہے اور عیب تلاش کرتا ہے اور مال سے محبت کرتا ہے جب یہ ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے فرمایا اس کا پھر ٹھکانا تو بہت بترین ہے لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطْوَمَ ان تین عیوب کی وجہ سے اگر توبہ نہ کی اور اصلاح نہ کی تو چورا چورا کرنے والی جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ دنیا کے عذاب کا ایک نمونہ اب رہا بادشاہ کا جو لشکر تباہ اور غرق ہوا ہے اس کا نمونہ ایک ذکر فرمایا کہ اللہ پاک اس طرح سے کبھی دنیا میں بھی قوموں کو ہلاک کرتا ہے جب اللہ نے احسان کیا ہے امن بھی دیا ہے تمہیں اور اللہ پاک نے تمہاری روزی کبھی بندبس فرمایا جس شخص کو امن مل جائے جس کو روزی مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں اگر نہیں کرے گا تو نہ شکری ہے ارآئیت اللذی یکدیو بی الدین حقوق العباد کا خیار رکھنا آخرت کو نہ جھٹلانا یتین کو دھکے نہ دینا مساکین کا خیار رکھتے رہنا اور اپنی نمازوں کو بنانے کی کوشش کرنا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں اپنی نمازوں سے غافل ہیں جنہیں فرائض واجبات کا پتہ ہی نہیں ہے اور حد درجہ کا بخل ایسوں کے لیے بھی حلاکت ہے جو روز ورہ کے استعمال کی چیزیں ایک دوسرے سے منع کرتے ہیں استعمال کی چیزیں نہیں دیتے اِنَّاَصَيْنَاكَلْكَوْسَرْ احسان کیا ہم نے آپ کو بہت بڑی خیرے عطا کیے ہر شخص اور اللہ کا احسان ہے اس کے نتیجے میں فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ نماز پڑھئے قربانی دیجئے نماز پڑھئے قربانی دیجئے جب یہ دو کام آپ کریں گے آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا قُلْ يَا أَيُّهُ الْكَافِرُونَ کافروں سے سمجھوتا نہیں کرنا کیا سمجھوتا کافروں سے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مذہب کو اپنے دین کو اپنے اسلام کو تم چھوڑ کر کافروں کی طرز زندگی کو اختیار کرو اس کی قطعاً تمہیں اجازت نہیں ہے چاہے سارا کفر تم سے پرشان ہو جائے نراض ہو جائے جب بھی آپ نے کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ جب اللہ پاک کی مدد آپ کے پاس آ جائے اور اللہ کی نعمتیں آپ کو حاصل ہو جائیں اور پھر استغفار بھی کرا کرو اور اللہ کی طرف رجوع بھی کیا کرو تَبَّتْ يَدَا عَبِيْلَهَ بِنْ وَتَبَّ جب آپ آمال کی پبندی کریں گے تو اللہ پاک آپ کے دشمن کو خود غرق کر دے گا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد توحید ہاتھ سے نہ جانے دینا اللہ کو ایک سمجھنا ذات کے اعتبار سے صفات کے اعتبار سے وہ اکیلہ ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کی طرح کا کوئی نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کا کوئی ہمپلے نہیں ہے وہ توالد اور تناسل کے سلسلے سے پاک ہے اور اس کے بعد قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ الْنَاسِ دشمن دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ دشمن جو سامنے سے وار کرتا ہے اللہ تعالیٰ چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے آپ کی حفاظت کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان دو صورتوں کا احتمام فرمایا کرتے تھے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان کے ناظر ہوئے کے بعد کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑا ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے تو بھئی یہ اتنا طویل ایک مہینے سے سلسلہ چر رہا ہے اور سپاروں کا خلاصہ خلاصہ حسب توفیق اللہ پاک کی آپ کے سامنے عرض کیا گیا تفصیل سے بھی باتیں آئی ہیں اختصار سے بھی باتیں آئی ہیں کبھی آدھے گھنٹے میں بھی بات پوری ہوئی کبھی بیس منٹ پچیس منٹ اور آپ نے مشقتوں سے اس کو سنا سماعت فرمایا اب ضرورت ہے عمل کی اتنا سارا سننے کے بعد اب بات رہ گئی ہے عمل کی اب ضرورت ہے عمل کی کہ بات عمل میں آ جائے